بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل ایک ٹیپ سپون نمک ڈال کے میں سمپل پانی سے سے گون لوں گی آپ چاہیں چکی والا آٹا لے لیں یا جو دوسرا فائن فلاور آتا ہے وائٹ آٹا وہ لے سکتے ہیں تو بلکل سمپل آپ نے اس کو پانی ڈال کے گون لینا ہے کوئی اس میں آئل یا دودھ وغیرہ نہیں ڈالنا جی سوفٹ کرنے کے لیے سوفٹ پرانٹھا بنانے کے لیے آپ کو سوفٹ آٹا گوننا پڑے گا بس تو یہاں پہ دیکھیں آدھ گھنٹہ کے میں نے اس سے ریسٹ دے دیا آٹا گوننے کے بعد اب ہم اس کے بنائیں گے پیڑے اور پیڑے بنا کے بھی ہم نے اس کو دس میں ڈریسٹ دینا ہے کیونکہ یہ میدہ ہے اور یہ اینٹ جاتا ہے تو پیڑے تھوڑے بڑے سائز کے بنانے ہیں ہم نے جیسے ریگولر آپ روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا بھاری پیڑا ہوگا تو تب ہی آپ کا اچھا سا پرانٹھا بنے گا یہ نہیں ہوکہ آپ سمجھیں کہ بھاری پیڑا بناتے ہیں چھوٹا پیڑا بناتے ہیں تو تب ہی کرسپی بنے گا وہ تو پھر چھلکا سا پرانٹھا بن جائے گا وہ آپ کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا بس سمپل آپ نے اس کے ایک روٹی بیل لینی ہے بڑی سی ہاتھ سے پھیلالیں اس کو خوب اچھے سے یا بیلن سے بیل کے اور آپ نے اس کے پر لگا لینا ہے خوشکا میں نے اس پہ یہاں پہ لال آٹا چھڑکا ہے جو چکی کا لال آٹا ہوتا ہے اس میں ایک دانہ ہوتا ہے دانہ دار آٹا ہوگا تو اس سے آپ کی جو لیئرز ہیں وہ زیادہ پرومننٹ ہوں گی آپ میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں لیکن اگر لال آٹا ہوگا تو زیاد زیادہ آپ کا لیئرز جو نمائی ہوں گی بس اس طریقے سے آپ نے گول روٹی بھلا لینی ہے اوپر سے گھی لگانا ہے اور تیل بھی لگا سکتے ہیں لیکن گھی سے زیادہ اچھا ریزالٹ آتا ہے اور ایسے آل کے ہاتھ سے آپ نے کھینچتے ہوئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لیئر کے اوپر لیئر نہیں چرانی تھوڑے سے اس سے دور ہٹ کے ایک لیئر پھر دوسری اور تیسری ایسے کرتے ہوئے تو اس کو جوڑ جو ہے نیچے پوش کر دیں بس ایسے لمبائی میں آپ نے پیڑے بنانے ہیں میں آپ کو اس کی لیئرز بھی چیک کرواتی ہوں تو یہاں دیکھیں کتنی اچھی اس کی لیئرز ہیں تو یہ جو گھی والا حصہ ہے یہ آپ نے اپنے اونگلیوں کی طرف لے پیٹنا ہے اور جو خوشک حصہ ہے وہ اوپر رکھنا ہے بس ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنا اور یہ پیڑا لمبائی میں ہی بنے گا اب یہ آپ کو رف لگ رہا ہوگا لیکن بعد میں اس کی بالکل سہی سیٹنگ ہو جائے گی تو یہ پیڑا ہوگا کام جو یہ آپ رات کو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اگر صبح اپنے ن ماشتر میں بنانا ہوتا ہو تو تو آپ پہلے یا تو اس کو ایسے ہے کہ گھیل کا کے خالی ہاتھ سے بڑھا لیں یہ آرام سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ آٹا بلکل سوفٹ ہے اس لیے آٹے کو بلکل سوفٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ رولنگ پین سے بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور آخر میں میں اس کا دکھاؤں گی کہ کیا فرق ہوتا ہے ہاتھ سے بیلنے میں رولنگ پین سے بیلنے میں اور خوشکہ لگا کے بیلنے میں تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھ پھالی اس کی ساری لیئرز جو نمیہ ہو رہی ہیں پہلے آپ اس کو تبہ پہ ایسے تھوڑا سا آٹا لگا کے چیک کر لیں فورن آٹا لال نہیں ہونا چاہیے تبہ بہت زیادہ ہائی بھی نہ ہو اور ہلکی آج پہ بھی پرانٹھا اچھا نہیں بنتا تو بس آپ اس طریقے سے اس کو ایک سائٹ پہ گھی لگا لیں اور گھی کے اندر زیادہ تیزٹ آتا ہے آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں اور ایسے گھوماتے ہوئے جو بھی چمچ یا چمٹا اپنے پکڑا ہوگا اس کو تھوڑ کر کر کے آپ اس کو کناروں کو درمیان میں رکھ کے سیکھ لیں جہاں سے آپ کو کچھا لگے یہ رکھیں کنارہ تھوڑا سا کچھا ہے اس کو یہاں سے فول کریں اس طرح سارا جو پرانٹھا ہے آپ کا ایک وال ایک جیسا ہی سکھ جائے گا اور یقین مانئے اس طریقے سے آپ پرانٹھا بنا کے دیکھے گا اگلے دن تک آپ کے پرانٹھے کرسپی بھی ہوں گے اور سوفٹ بھی ہوں گے بلکل بھی نہیں اکڑے گا جیسے بزار سے ملاتے ہیں اٹھنڈا ہونے کے بعد ہارڈ ہو جاتا ایسا بلکل نہیں ہوگا ایسے آپ نے ہاتھ سے پھلا لیں اس کو اور گرم طبعہ پر ڈالتے جائیں اور سیکھتے جائیں اور جب بھی آپ نے گھی لگانا ہے تو پہلے کچھی سائٹ پر ایسے اس سائٹ پر لگانا ہے پلٹ کے پہلے گھی نہیں لگانا ہے ادھا سے لگا کے پھر آپ نے پلٹنا ہے ادھا سے تھوڑا سا پکا لیں پھر دوسری سائٹ پر گھی لگائیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اگر آپ نوٹ کر کے اپنا پرانٹھا بنائیں گے تو بہت زبردست پرانٹھ ہیں یا جو ہوتل سے ملتے ہیں وہ خریدنے کی ضرورت نہیں وہ اتنے مہنگے پڑتے ہیں بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو پیٹ بھی نہیں بھڑتا جیسے تو آپ گھر میں ہی بنائیں اور سردیاں آ رہی ہیں پرانٹھے بیسے ہی چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو ایسے آپ اس کو پرانٹھے کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کی ساری لیئرز دیکھیں فتوے پہ ہی نمائیہ ہو رہی ہیں ساری لیئرز اس کی نظر آ رہی ہیں ایک ایک لیئر پتہ جل رہی ہے پر لال آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو آئندہ چورس پرانٹھا بھی بنانے کی ترقیب بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنتا ہے تو یہ دیکھیں تب ایک اوپر ہی آپ اس کو ایسے اس کے ساری لیئرز مزید کھول دیں اور جب بھی آپ پرانٹھا بنائیں تو اس کو صاف کرتے رہیں تاکہ جو اس کے پر کرک ہوتی ہے وہ نہ ہو اس کے پر آئیے دیکھیں یہاں پر میں نے خوشکہ لگا کہ یہ والا پرانٹھا بیل کے تب ایک ڈالا ہے تو اس کے تینوں کی کیا اس کے ڈفرن پرانٹھے بنائیں گے تو یقین کریں آپ کی بڑی تریف ہوگی گھر میں تو یہ دیکھیں کہ آپ زبردہ سے سارے پرانٹھے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہ پرانٹھے ہیں جنہیں میں نے ہاتھ سے ہی بڑھایا تھا اور اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں اس پہ میں نے کوئی رولنگ پین کا استعمال نہیں کیا لیکن اس کی ایک لیئرز بکھڑ گیا ہے جیسے نا اس طریقے سے یہ تیار ہوئے ہیں بلکل اور سوفٹ ہیں یہ دیکھیں میں نیچے تک سے دکھاتی ہوں جو پہلا پرانٹھا ہے وہ بھی یہ دیکھیں اور ہاتھ سے دبا کے دیکھیں یہ اگلے دن تک اس طرح ہی سوفٹ رہے گا یہ وہ پرانٹھے ہیں جو بلکل گھی لگا کے میں نے ہاتھ سے ہی بڑھایا ہے اور یہ وہ پرانٹھے ہیں جو گھی لگا کے میں نے رولنگ پین سے بڑھایا ہے اور اس کی بھی لیئرز چیک کریں ساری لیئرز اس کی پرومننٹ ہو رہی ہیں بلکل اور یہ وہ پرانٹھے ہیں جن میں میں نے خوشکہ لگا کے بڑھا کیا ہے جیسے ان کو نا تو اس کے اوپر صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھوں میں جب پکڑتے ہیں تو خوشکہ آتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ایک گندہ با پیڑا لے لیں ہاتھ میں اور گرم گرم پرانٹھے کے اوپر اس طرح پھیریں گے تو جو خوشکہ ہوتا ہے جو آپ نے اس کے اوپر لگایا تو سارا اس آٹے کے اوپر آجے گا اس طرح آپ کی جو پرانٹھا ہے وہ نیٹ ان کلین ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں پر خوشکہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں اگر آپ خوشکہ لگا کے بیلنا چاہتے ہیں بیل لیں اور اس کے بعد ایک پیڑے سے اس کو ساف کر لیں اور آپ کے پرانٹھے بلکل نیٹ ان کلین ہو جائیں گے اور میں امید کرتی ہوں آپ کو تمام ٹیپس اور ٹریکس سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو پرانٹھے کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی کتنے سوفٹ اور نرم پرانٹھے ہیں اور آپ کا دیکھتے ہی دل کا رہا ہو کہ آپ بھی اسے بنائیں تو اسے ضرور بنائیے گا بنا کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی ہے ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرا کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرا کریں بیل آئیکن ضرور پرس کرا کریں تاکہ ایسی انفرومیٹک ویڈیوز آپ کو جل سے جل دیکھنے کو ملتی رہیں پرانی ویڈیوز کے لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکھیں ملتی ہوں کسی اور نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ